نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے نظر ڈالیں گے باندھا کی خبر باندھا جنپت میں بھوم آفیاؤں کے دورہ شمشان کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے جس کی گرامیڑوں نے کئی بار دبنگوں کے خلاف ادھکاریوں سے شکایت کی باندھا جنپت کے تحصیل نرینی گاؤں بن سکھا کا ماملہ ہے پردھان اور سچیب بھی شامل دبنگوں کے ساتھ ہو گئے ہیں انیکوں بار شکایت کرنے کے بعد بھی دبنگوں کے خلاف کوئی کارواہی نہیں ہو رہے ہے آپ کو بتا دیں پورا ماملہ باندھا جنپت کے نرینی تحصیل میں بن سکھا گاؤں کا ہے جہاں پر گرام پردھان کے نزدیکی دبنگ ساتھیوں کے ساتھ شمشان کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں شاسن کی طرف سے گاؤں میں مکتی دھام شمشان گھار بنانے کو آیا ہے پرنتو جس زمین پر نرمار کیا جانا ہے وہاں کی زیادہ تر زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے پردھان اور سچیب کا سنرکشر دبنگوں کو پرابت ہے گرام باسیوں کا کہنا ہے کہ پردھان کے پکش کے کچھ لوگ جیسے کملیش کمار پتر رام بابری کلدی پتر راجہ بھئیہ سریند کمار پتر بنواری لال جیتو پتر نتھو عرف کھیرا آدھی لوگ آ کر گالی گلوچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکتی دھام یہی بنے گا جو کرنا ہے کر لو پرارتی گڑوں کا کہنا ہے کہ مکتی دھام بننے کا ہم ویرود نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جہاں شمشان گھاٹ بننا ہے وہاں قبضہ ہے جس کا گھاٹہ سنکھیا چار سو بیس کو پوری طرح خالی کروا لیا جائے پھر مانک کے روپ سے بنوائے جائے پرنتو اسی زمین کو پردھان نے کچھ ویکتیوں سے پیسہ لے کر قبضہ کروا دیا ہے جس کو پردھان خالی نہیں کروانا چاہتا ہے شیش وجی زمین میں بنوانا چاہتا ہے کیونکہ جہاں بنوانا چاہتا ہے وہ رقبہ پوری طرح آبادی کے لیے ہے وہاں بنوانا اچھت نہیں ہے گرام واسیوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی زلادیکاری باندھا آئیوکت مہودے چترکور دھام منڈل وام مکھ منتری اترپردیش سرکار کو ریجسٹر ڈاگ دورا پرارتنا پتر کے مادھیم سے افغت کرائے جا چکا ہے لیکن آستہ کسی بھی پرکار کی کارواہی نہیں ہوئی ہے باندھا سے التمش حسین کی ریپورٹ مکھ منتری کو دیا جلہ دھکاری کو دیا آئیوکت میں دیا ہر جگہ ہم نے پوری سمسیا قسم آدھان دیا لیکن ساہی نہیں ہو پایا کتنے سمیے سے آپ روک کرتے ہیں یہ لگ بھگ چار چھ سال سے زیادہ پرمڑ بچ گیا اس سے کیا دکتہ ہوتی ہے ہمارے مرکوں کو پھونکنے کی جگہ نہیں گروہ ہمارے مرکوں کو پھونکنے کی جگہ نہیں ہو پایا